ازرائیل فلسطین کے بیٹ جنگ کو کئی مہینے بیٹھ گئے ہیں گازہ میں سیکڑ و حماس لڑکوں کا صفایہ کرنے والے ازرائیل کے خلاف اب ایران کھڑا ہو گیا ہے حماس کے پکش میں ایران کندے سے کندہ ملا رہا ہے اب حماس اور ایران کا لکش ایک ہے ازرائیل کو کسی بھی طریقے سے اس یودھ میں ہرانا ایران کو ہتھیاروں کے معاملے میں دنیا میں ایک بڑی طاقت مانا گیا ہے ایران کے پاس ایک ایسی مسائل ہے جو ازرائیل یا امریکہ کے کسی بھی ایر ڈیفنس سسٹم کو دھوکھا دے سکتی ہے ایسی آشنکہ ہے کہ ایران پہلی بار اس مسائل کا استعمال ازرائیل کے خلاف کر سکتا ہے اس مسائل کا نام خرم شہر مسائل ہے جو ایران کے ایک شہر کے نام پر ہے یہ ایک میڈیم رینج کی بیلسٹی مسائل ہے جو ایک ہزار سے دو ہزار کلومیٹر کے بیچ حملہ کر سکتی ہے اس میں ایک ہزار آٹھ سو کلومیٹر کا وارہیڈ یعنی ہتھیار لگا سکتے ہیں چاہے وہ پارپری خوب پرمانو ہو یا پھر کئی طرح کے مشنن والے کیوں نہ ہو ساڑھے انیس ٹن وزنی اس مسائل کی لمبائی تیرہ میٹر ہے بیاس ڈیڑھ میٹر ہے خرم شہر مسائل لیکویٹ فیول راکٹ پر اڑان بھرتی ہے اسے ایک ٹرک لانچر سے داگا جاتا ہے اگر اسے ایران کی سیما سے لانچ کیا جائے تو یہ آرام سے اسرائیل کے کسی بھی شہر کو نشانہ بنا سکتی ہے دیفنس ایکسپورٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اترکوریا کی واسوم ٹن مسائل کا ایرانی ورزن ہے بتا دیکھ اترکوریا نے ایران کو بہت پہلے بی ایم ٹوئی ٹوئی فائیب مسائل کی ٹیکنالوجی دی تھی جس کی رینج دو ہزار پانچ سو کلومیٹر تھی اسی کے ادھار پر خورم شہر مسائل کو بھی بنایا گیا ایران نے مسائل کا آکار چھوٹا کیا اور پروپلینٹ کی ماترہ گھٹائی خورم شہر چار مسائل کی رینج دو ہزار کلومیٹر ہے اس میں ایک ہزار پانچ سو کلومیٹر وزن کا وارہٹ لگا سکتے ہیں اس کی لانچنگ میں صرف بار امیٹ لگتے ہیں اگر مسائل پشنی ایران سے داگی جائے تو وہ آسانی سے اسرائیل، مصر، سعودی ارم، رومانیا، ملگاریا اور گریس جیسے دیشوں کو نشانہ بنا سکتا ہے ایران نے مسائل کا آکار چھوٹا کیا اور پروپلینٹ کی ماترہ گھٹائی